بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا وہ ایک جادوگر کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عمل کر کے دے جس سے وہ عورت میرے کابو میں آ جائے اس نے کہا کہ جاؤ پہلے چالیس دن اللہ تعالی کی نافرمانی کرو کوئی کام نیکی کا مت کرو حتیٰ کہ تیرا دل سیاہ ہو جائے پھر جا کر میرا جادو اثر کرے گا وہ بدبق اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا رہا اور چالیس دن کے بعد اس نے جادوگر سے آ کر کہا کہ میں نے کر دیا جو تُو نے کہا تھا جادوگر نے عمل کیا لیکن اثر نہیں ہوا وہ شخص پریشان ہو گیا جادوگر نے کہا کہ سوچ تُو نے چالیس دن میں کوئی نیک کام کیا وہ کہنے لگا نہیں میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جادوگر کہنے لگا میں نہیں مانتا یہ ہو ہی نہیں سکتا تُو آ کر یہاں بیٹھ اور سوچ تُو نے کوئی نیک کام تو نہیں کیا اس نے کہا کہ ایسا تو کوئی نہیں کیا ہاں ایک دن میں جا رہا تھا راستے میں ایک پتھر پڑا تھا تو میں نے اٹھا کر وہ سائٹ پر کر دیا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے جادوگر کی ہائے نکلی اور کہا کہ لانت ہے تجھ پر کہ تو ایسے کریم رب کا نافرمان ہونا چاہتا ہے جس نے تیری ایک چھوٹی سی نیکی پر تیرے ایمان کو سلامت رکھا جادوگر نے کہا کہ میرا جادو چلتا ہی اسی وقت ہے جب ایمان رخصت ہو جائے تو توبہ کر اور میں کلمہ پڑتا ہوں ناظرین ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا اسرائیل آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی کیا ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا ہے اسرائیل نے ارز کیا اے پروردکار تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے لیکن تیرے حکم سے سرطابی کی مچال کہاں خدا نے پوچھا یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا ہے الہی ایک موت ایسی ہے جو بھلائی نہیں جاتی اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لو لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائدہ بچے کو چھوڑ دے میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی سب کی جانیں قبض کر لیں لیکن ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا میں اس ماں اور بچے کی جان بچانے سے بہت خوش ہوا لیکن پھر اتنے میں تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے اے باریت اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کام گیا تھا مجھے اس شیر خار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی اب اس واقعے کو ایک مدد بیٹھ چکی ہے لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے اے اسرائیل سن جب تُو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہاں چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک ویران جزیرے میں ڈال دے اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنہ جنگل تھا یہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمیں بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہ چہاتے اور نیا راگ علاقتے تھے ہم نے چمبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال ہوا کو فرمایا کہ اس پر آہستہ استچل اور بادنوں کو حکم دیا کہ اس پر مینا برسانا بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا انہی دنوں جنگل میں بھڑیے کی مادہ نے بچے دیئے تھے ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کی بچے کو بھی دودھ پلا اس کی دیکھ بال کر اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دینا اے ازرائیل اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بیار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی چپنے نہ دیا دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا کرتا تھا اور اب اے ملک الموت تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اسرائیل نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا تجھے کو علم ہے اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بچہ نمرود بن گیا ہے وہ بچہ اب نمرود بن گیا ہے اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ میں جھونکا اب وہ خدای کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے محترم عزیز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و السلام